دوستو آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے لوکو پائلٹ کیسے اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں کیسے ٹرین چلاتے ہیں اور آج یہ جو چھوٹا سا ڈاگی یہ جو ہماری ٹرین کے سامنے بھاگ رہا ہے یہ بچ پائے گا ہے نہیں لوکو پائلٹ کیا کیا کوشش کریں گے اس کو بچانے کی اس کے علاوہ کس طرح کا انجن تھا کیا کیا فیسلیٹیز ہوتی ہیں اور ہماری ڈیوٹی میں کیا کیا ہوتا رہتا ہے گھر سے نکلنے کے بعد ہم منیمم کتنے سمجھ میں واپس آ جاتے ہیں چلیے شروع سے شروع کرتے ہیں یہ والی ویڈیو سبھی کو رابرا دوستو صبح کے ساڑھے تین بج رہے ہیں تین بجے ڈیوٹی کے لیے فون آئے تھا کی پانچ بجے تک آ جانا باہر دیکھو الکل اندیرہ بہت تین نینداریاں آنکھ نہیں کھل لائیں کیا بتاؤں پریس کر لیتے ہیں ڈریس پہ پہلے اپنے کام لپٹا لیتے ہیں جو جو سمان میرے کمرے میں رکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے لاشٹ میں گھر والوں کو اٹھائیں گے جس چیز کی جرد پڑے گی ابھی ڈریس میرے روم میں ہے پریس میرے روم میں ہے تو ڈریس پریس گھوما لیتے ہیں ابھی نہیں گے دھویں گے رات کے بارہ ایک بجیٹ اٹھی تو شاید نہیں نہ ہوتے پر ابھی تو ٹائم ہے صبح کا چلتے ہیں اندر لائٹ جلاتے ہیں اور اندر چلتے ہیں سب ہی سوئے پڑھیں ویسے بھی نوبراتری چلنے میں نے برت رکھے ہوئے نہانے کا انتجام دیکھتے ہیں صبح صبح بھئیہ مجھے تو لگتی ہے ٹھنڈ میں تو نہ ہوں گا ہلکے سے گرم پانی میں گرم پانی کرنے رکھایا تب تک لگا لیتے ہیں اپنا بیگ اور بیگ میں سارا سامان رکھ لیتے ہیں کئی بھول نہ جاؤں لاشٹ میں جلدی جلدی کرتے تو بھولی جاتے ہیں اور بیگ لگ گیا آپ دیکھ لیتے ہیں اپنا پانی ہاں الکا فلکا ہو گیا گرم نہانے لائک تو آپ دوستو نکالتے ہیں اپنے دوسرے والے جوتے وہ رنگ بی رنگیں پہنتے ہوئے کئی دن ہو گئے تھے آج یہ والے پہنتے ہیں حالانکہ ہے تو یہ بھی رنگ بی رنگیں اتھے رنگ بی رنگیں نہیں ہیں آج یہ نکالیں گے اب میں سوچ رہا ہوں تب تک میں برش کر لیتا ہوں باقی کام بات میں نپٹائیں گے پہلے جو میرے روم میں سمان ہے وہ کام نپٹاتے تو میرے روم میں میرا برش بھی رکھا ہوا تو پہلے برش کر لیتے ہیں اور یہ دیکھو یہ دونوں ہماری جو ڈاگی ہیں یہ اٹھ گئی ہیں انہوں نے میری آواز سن لی انہیں پتا تھا کہ اب یہ آواز آ رہی ہے تو یعنی کوئی نے کوئی اٹھا ہوا اب انہیں جانا باہر ڈھنڈ ڈھنڈی آواز چل رہی ہے ان کو باہر چھوڑ دیتا ہوں یہ بیچاری اپنا ٹائلٹ کر لیں گی سلیٹرنگ کر لیں گی فریش ہو جائیں گی سائٹ کا پلوٹ کھا لیے یہ دیکھو ان کی دوست بھی ان کے ساتھ آ گئی ہے نا اب باہر بلکل اندھیر آیا ہے تو ان کو میں سوچ رہا ہوں ساتھ میں ہی اندر کلوں ہے نا کبھی کوئی باہر کے دوسرے کتے آ جائیں ان کے جکر میں لیٹ ہو جاتا ہوں اب جلدی سے نہا تو لیا ہوں میں پہن لیتے ہیں اپنے جوتے ہو جاتے ہیں تیار اور بیگ اپنا لگ گیا ہے اب چلتے ہیں کھانے پینے کا جگار دیکھتے ہوئے یہ دیکھو اندر آ کر گدے پہ بیٹھ گئی ہے اس کی پٹی لگے گی ہے ہے نا اب کھانے کا دیکھتے ہیں برچ چل لیں نمبراتری کے تو ہمیں ملے ہیں دودھ میں گرم دودھ میں کیا چلائی کا لڈڈو آپ میں سے بھی بہت سے لوگ کھاتے ہوں گے اب شام کو ہی کچھ دیکھیں گے فل وغیرہ تب تک یہ میرے لیے بہت ہے اب اپنے ہو گئے راجہ بابو بن کے تیار اور دیکھتے ہیں کون سی گھڑی پہننی ہے آج اچھا آپ میں سے بہت سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ لوکو پائلٹ جب ایک بار سائن آف کر کے گھر آتا ہے تو اگلی ڈیوٹی کب لگتی ہے تو مان لو آپ سائن آف کر کے بارہ بجے آئے ہو دن کے اب اگلے سولہ گھنٹے تک یعنی کہ اگلی سبح چار بجے تک آپ کو کوئی پریشان نہیں کرے گا چار بجے کے بعد یعنی سولہ گھنٹے کا ریشٹ پورا ہونے کے بعد آپ کو کبھی بھی فون کر دیا جا سکتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کونسا نمبر چلنا ہے نمبر چلتے ہیں کہ پہلا نمبر اس کا دوسرا نمبر اس کا چلیے بھائی ساب تو دوستو ہم پہنچ گئے ہیں اپنے اسٹیشن پر اور دو تین دن پہلے اید تھی تو آپ اید منا کے لوگ جا رہا ہوں گے واپس یہ تو ایسی ڈپ میں ہیں برنا اسٹیشن پر پیل کے بیگڑے بھائی ساب جنرل ڈپے کے آگے دیکھو گے خوب بیگڑے خوب دوستو ریلوے کے ایکزامز آپ نے تو فارم بھرے گئے ہوں گے اور ان کو ایکزام کو نکالنے کے لیے میں آپ کو کچھ ایمپورٹنٹ بکس بتاتا ہوں سب سے پہلا رر بی ایل پی کی فرسٹ اور سیکنڈ اسٹیج کے پریویس یئر کوشن پیپر سال پیپر ہوں گے اس میں آپ کو یہ جو ٹیکنیکل والے پیپر ہوں گے یہ بھی ملیں گے اس میں آپ کو cbt1 اور cbt2 دونوں میں جو 2018 میں پیپر آئے تھے نا وہ ملیں گے اور ان کے آنسر کی ملیں گی ساتھی ساتھ سالوشن بھی ملیں گے cbt2 کے جو پیپر ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکنیکل تھا وہ بھی آپ کو ملے گا کیونکہ آپ میں سے بہت سے بچے ایسے ہوں گے جن کو آئیڈیا ہی نہیں ہوگا کہ ٹیکنیکل پیپر کیسا ہوتا ہے آپ مان لو پی سی ایم گروپ کی ہیں آپ کو کیا پتا چلے گا پی سی ایم گروپ میں ٹیکنیکل میں کیسے سوال آئے تھے تب ہی تو پتا چلے گا جب آپ بک لیں گے اور پریکٹس کریں گے تب ہی تو آپ کے مارکس بڑھیں گے اس کے علاوہ جو بچے گلتی کرتے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ نیومیریکل چھوڑ دیتے ہیں صرف تھیوری تھیوری پڑھتے ہیں سائنس میں اور نکل جاتے ہیں یہ کرن پبلیکیشن کی بک ہے نیومیریکل کی اس میں فیزیکس کیمسٹری اور بائیو میں جو بھی پوسیبل نیومیریکل ہیں ریلوے سے لیٹیڈ کرن پبلیکیشن کی بک میں کیوں بتاتا ہوں کیونکہ یہ ریلوے پر فوکس کرتی ہیں دوسرے اگزام کر اتنا فوکس نہیں کرتی ریلوے میں آئے ہوئے آج تک کے سبھی سوالوں کو کور کرتی ہیں اور آگے کے سوال بھی اسی طرح کے اس میں رکھتی ہیں اس کے علاوہ ایک جو اگلی بک ہے بیسک سائنس اینجنرینگ کی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جس جس نے بھی گریڈ ون ٹیکنیشن کا فرم بھرہا ہے اس میں تو 35 نمبر کی آ رہی ہے ALP کے CBT2 میں بھی بیسک سائنس اینجنرینگ آتی ہے تو یہ ایک ایک بکس ایسی ہیں جو آپ کے ہر پیپر میں کام آنے والی ہیں ریلوے کے پیپر کے لیے یہ آپ کو ڈسکرپشن میں جانا ہے لنک ملیں گے آپ وہاں سے بکس لے سکتے ہیں اس کے علاوہ میت ریزننگ سائنس ورک بک ٹیسٹ بک آپ کو ہر طرح کی بک ملے گی کرن پبلکیشن کی آپ لنک سے نہیں خریدنا چاہتے کوئی دکت نہیں ہے فلپ کارٹ امیزن کہیں پر بھی سارچ کر لیجے جس سبجیٹ کی آپ کو چاہیے یا پھر آپ دکان سے جا کر خرید سکتے ہیں آپ کو آسانی سے مل جائیں گے تو ہم سے کہہ دیا گیا بھائی لوگ سائن آن کرنے کے بعد کہ آپ جاؤ جرہ پڑوس والے اسٹیشن پر وہاں سے آپ کو گاڑی ملے گی اور پڑوس والے اسٹیشن پر ہم آ گئے ہیں گھومتے گھومتے بیٹے بیٹے ہو گیا ہے صویرہ رات میں نکلے تھے گھر سے صبح کے چار بجے پانچ بجے اور اب صویرہ ہو گیا پر اپنی گاڑی کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے پر اب پتہ چل گیا ہے کہ جو ایک گاڑی کھڑی ہے اس کے پیچھے والی لائن میں ہماری گاڑی آ رہی ہے وہیں کھڑے ہو جاؤ سامنے تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری ٹرین کا انجن اور نیا نویلہ انجن ہے جہاں سے بھی بن کے نکلا ہے تب ہی آپ کو بلکل صاف لگ رہا ہوگا اے سی وغیرہ سب ہے اب بہت سے لوگوں کو کیا غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ اے سی ٹپو میں بیٹھتے نئے انجن بن رہے ہیں ان میں اے سی آ رہا ہے اور ٹوالٹ تو ایک آدھ انجن میں ہی ہیں اور اس میں بھی آپ صرف ٹوالٹ کر سکتے ہیں لیٹرنگ نہیں یہ دیکھو اس کا سینڈ والا باکس بھی کھا لیے پر ابھی جورت نہیں ہے بارس کے موسم میں یا پھر کہیں اگر پہاڑی وغیرہ کا علاقہ ہوتا ہے تو ایسے موسم میں اس میں سینڈ ہمیں بھرنی پڑ جاتی ہے کیونکہ ورنہ ترین جو ہے نا وہ چڑھ نہیں پاتی یہ دیکھو سامنے جو ہے نا یہ گریس بغیرہ لگی رہتی ہے اس پہ کیڑے چپک جاتے ہیں اور اس پہ اگر آپ کی شرٹ لگ گئی سمجھ لو بود آگتو چھوٹے گائے نہیں رگڑتے رہے جا بھائی لوگ یہ دیکھ رہے ہو نا چھوٹا سو ڈاگی بھاگے پڑا بھاگے پڑا ابھی ہماری ٹرین بہت تیز تھی اس کے اوپر چڑھنے ہی تو لوکو پائلٹ بھی بولے آج اس کو تو بچا کے رہیں گے پوری طرح سے بریکنگ کری گئی گاڑی کو کافی کنٹرول کیا گیا اور یہ ڈاگی تھوڑا نیا ہے چھوٹا کہہ لو اس کو پتہ نہیں تھا کہ مجھے سائیڈ میں بھاگنا ہے سیدھے ہی بھاگے جا رہا تھا بھاگے جا رہا تھا بھاگے جا رہا تھا یہ سامنے دو لوگ بیٹے تھے انہوں نے دیکھا ہماری اورن کی آواز سن کے تو اس کو سائیڈ میں کیا بہت بار کیا ہوتا نا جانور سامنے آ جاتے ہیں کب جب سپیڈ ہوتی ہے ساٹھ ستر اس سینب ہے اور دور ہی نہیں ہوتی ہے دور ہی کم ہوتی ہے تو ایسے میں ہم لوگ نہیں بچا پاتے پر اگر ہمیں دور سے دکھ رہا ہے تو ہم اپنی سپیڈ کو کنٹرول کر لیتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ انہیں بچا لیں کوئی ریئر کیس ہی ہوتا ہے جب کافی تیج سپیڈ ہو اور سائیڈ میں گائے بحث کھڑی رہتی ہیں اور لاشٹ ٹائم میں وہ بیچ میں آ جاتی ہیں تب ہی ایسا کیس ہوتا ہے فیلال ہماری ٹرین جو چلی تھی وہ ایک اسٹیشن دور چل کے رک گئی ہے سورے دیوتا ہو گاں ہیں گرمی ہونے لگی ہے پانی پر جندہ رہنا شام تک چل کے الکاسا پانی پیتے ہیں اپنا سگنل ہو گیا دوستو اب ہم چلتے ہیں اور جب دوبارہ رکے گی تب آپ سے بات کری جائے گی تب تک بائی بائی ٹاٹا اور بھائیہ یہ لیو ایک اسٹیشن چلی اور پھر سے ہماری ٹرین رک گئی مال گاڑی کی ورکنگ دوستو ایسی ہی ہوتی ہے مال گاڑی میں ایسا ہی ہوتا ہے اگر ٹرین ایک آدھ اسٹیشن چلتی ہے پھر کئی گھنٹے کے لیے کھڑی بھی ہو جاتی ہے کیوں دوسری ٹرینوں کو پاس کرنے کے لیے پیسنجر ٹرین ایکسپریس ٹرین سپر فاسٹ ٹرین اور دیکھو یہ پیسنجر ٹرین سامنے سے آ رہی تھی اب ہماری جو ورکنگ ہے وہ ایسی ہی ہے سنگل لائن ورکنگ یعنی ایک ہی پٹری ہے یہاں تو ٹرین جا سکتی یا سکتی ہے اور ہمارا سگنل کر دیا ہے ہم پھر سے چل گئے ہیں دوستو بائی بائی اور اب ہم پہنچ گئے ہیں اس اسٹیشن پر جہاں پر ہم کو پہنچنا تھا ہم اپنی ٹرین لیا ہے سوہ نو بج رہے ہیں دیکھو سائن آن کیا تھا پانچ بجے اور آج کی ڈیوٹی بہت چھوٹی رہی ہے چل کے بات کرتے ہیں ہمیں یہاں رکنا آیا گھر جانا اور یہ مل گئی ہے مجھے پرمیشن ہمیں بتا دیا ہے کہ تم جب بیٹھو ٹرین میں اور سیدھے پہنچ جاؤ گھر یہاں رنگ روم میں جگہ نہیں ہے آج ہماری ڈیوٹی بہت چھوٹی رہی ورنہ کئی بار دو دو تین تین دن بھی لگ جاتے ہیں اور کئی بار ایسی بھی ڈیوٹی ہو جاتی جیسی آج رہی تو بہت چھوٹی ڈیوٹی رہی ہم صبح نکلے اور دو پہر تک اپنے گھر واپس آ گئے اب انجوائے کرتے ہیں سبھی بھائیوں کو بائی بائی ٹا ٹا رام رام